بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آج ایسی نایاب ہستیوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں جن کا نہ تو کوئی نیمل بدل ہے اور نہ ہی ان جیسا کوئی مخلص ہو سکتا ہے وہ ہستی ماں اور بات ان کے دورے میں ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص صبح اٹھ کے مسکرا کر اپنے والدین کا دیدار کر لے اس کو یہ قبول حج کا سوا ملتا ہے قبول حج کا مطلب ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ایسے ہم لاکھوں پر لگا کے بھی حج کرنے کے لئے جائیں تو یقین نہیں ہوتا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو قبول حج کا سواب ملتا ہے میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک شدید سردی اور بارش کے موسم میں ایک مرگی نے اپنے بچوں کو پنوں کے نیچے لیا ہوا ہے اور اوپر وہ مر گئی ہے مر گئی ہے وہ نرمی کی وجہ سے سردی کی وجہ سے دیکھ کی بڑا دل کو تسلیح بھی ہوئی اور تکلیح بھی ہوئی تسلیح اس چیز کی ہوئی کہ دیکھیں ماں کتنی بڑی ہستی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو سایہ فرام کرنے کے لئے تافس فرام کرنے کے لئے اپنی جان کی قربانی دے گئی اس نے نہ سردی دیکھی نہ بارش کو دیکھا اور نے اپنے بچوں کو شلٹر دے گیا خود اس دنیا سے چلی گئی ماں کے بارے میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں کاش کہ میں نماز کاش کہ میں نماز افرض نماز کی جماعت کرا رہا ہوتا اور میری ماں جو آواز دیتی محمد تو میں نماز تو دیتا اور اپنی ماں کے پاس جاتا بلا کے کہتا ہے جی ماں جی حکم کریں دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کتنا درجہ دیا کہ وہاں فرض نماز بھی توڑ دیں اور نماز اور اپنی ماں کی بات سنیں تو یہ ہے ہماری ماں کا درجہ پیارے ساتھیوں آج میرے بڑا دکھ کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بھی آج کے دن یعنی یکم جنوری دو ہزار بائیس کو ایک سال پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے مجھ سے بچھڑ گئی یقین جانی ہے کہ جس دن سے میری والدہ مجھ سے بچھڑی ہے میرا سکون میری خوشیاں سب مجھ سے روٹ گئی ہیں میں کہتا ہوں کہ میری ماں مجھے مل جائے میری دنیا کی سوری چیزیں مجھ سے لی لی تو میرا یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا ماں ایک ایسی ہستی ہے جو پیار بڑی نظروں سے ہی دیکھ لے تو ساری تھکن پریشانیاں ٹینشنیں وہاں مسیل حال ہو جاتے ہیں میں اپنا واقع بتاتا ہوں کہ میں مجھے ایک لانگ ٹائم میں اپنی والدہ کے پاس جب بھی میں بابل پور سے ڈیوٹی سے آتا تو پہلے ماں کو ملتا گھنٹہ ڈیڑھوں سے گپ شک لگاتا ان سے حال شال پوچھتا پھر میں باہر کھانا کھاتا اور پھر اس کے بعد سو جاتا تھا اسی طرح والدہ صاحبہ دونوں کے ساتھ میری یہ روٹین تھی لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ میری بدقسمتی ہے یا میں سمجھ نہیں سکا کہ میری ماں اکثر مجھے رہتا رات کو میں لیٹ آتا کام ختم ہو جاتا دوستوں کے پاس بیٹھا رہتا گرشت کرتا لیکن میری ماں اکثر مجھے کہتی ہو کہ پنجابی میں کہ کیڑے کام ہو تھی جلدی آ جائے گا میں روٹین میں سمجھتا کہ ماں تو کہتی رہتے مجھے گیا پتا تھا کہ میری ماں سری سری رات میرا انتظار کرتی کبھی میں وہ دس بجے، دیارہ بجے گھر آتا تو میرے ماں جاگ رہی ہوتی تھی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی میں دو بجے بھی آتا تو میری ماں انتظار کر رہی ہوتی یقین جانی ہے کہ میں جس دن میری والدہ فاؤو تو یہ ہمارے پریس کلپ کے لیکشن تھے میں اس میں مصروف رہا میں لیٹ نائٹ تک گھر آتا لیکن ماں میری جا گئی ہوتی میں ان کو ملتا پھر جاتا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت لیٹ آتا ہے مجھے ایک دو دفعہ کہا لیکن مجھے سختی سے کبھی بھی نہیں کہا تھا گھر بھائیوں کو کہتی کہ یار اس کی کہتی تھی اکثر دیکھو اس کے کام پتہ نہیں کس کام میں لگا ہوا ہے میری ماں کی بھی پروار نہیں ہے مجھے کیا پتہ تھا کہ میری ماں بہت جلد مجھ سے روڑ گیا گی بس ہمارا الیکشن ختم ہوا اس رات بھی میں لیٹ آیا یارہ بارہ بالی گئی میں نے کہا ماں سو چکی ہوگی میں خود جا کے سو گیا صبح اٹھا تو ماں کو ملا چرہ گیا ماں نے کوئی بات نہیں شام کو اتفاق میں جلدی آگیا جیسے ذہن میں کوئی تھوڑا سا وقت آگیا آج مجھے گھر جانا ہے ایسے کشش ہو رہی تھی شام کو میں جلدی آیا تو میرے ماں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو تو اپنے پاموں بھی لگی ہوئی ہے اور میرا میں آپ کی مہمان ہوئی کر دیں گے کچھ جھٹکا سا لگا ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اندھر ہی سر دی گیا آج یہ میرے خیال میں اکتیس دسمبر کی رات تھی تو ان کے قدموں وہیں پہ بیٹھ گیا بیٹھا رہا وہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا گھنٹا ڈیٹ گاپ شپ کی حال چال پوچھا باتیں درودہ کی کی میں نے کوئی تھوڑا دلاسا دیا حالانکہ کچھ نہیں تھا بھی مار بھی نہیں کی تو خیر میں چلا گیا سو گیا صبح اٹھا پھر والدہ کو ملا پھر پوچھا میں نے کہا میں تربیت کیا سی ہے کہتی ہے پہلے سے کافی بہتر ہے میں دیکھتے کیا بتا تھا یہ آخری رات ہے میرے ماں اسی طرح شام کو اللہ کے پاس پہنچ گئے یہ تو ہے ماں اسی طرح میرے والدہ سار وہ بھی تین وار بار پانچ اپریل کو وہ بھی از دنیا سے چلے گئے انہیں نے مجھے وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے انہیں نے مجھے یہی کہا تھا ایک دن رمضان شریف سے پہلے کی بات ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی میں نے کہا بھر جی آپ کو ہسپیٹر لے چلے جاتا بیٹا کیا کرنا لے جاتا ہے رمضان شریف آگیا ہے نا میں نے کہا آگیا جاتا بس ہماری تیار میں اس درم ماں اور باب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں بھی ہمیشہ ہی والدہ سارہ واردہ سارہ روز ملتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں مجھ سے پھر بھی بہت کتا ہی آنا ماں پتہ نہیں کتنا ملنے کے لئے کتنا ترستی رہی ہے کتنا میرے لئے بیتاب رہتی تھی رات کو میرا انتظار کرتی تھی میرا بیٹا آئی دیا مجھے بھی لے گا تو پھر سکون سے بس ہوتی تھی ورنہ ساری ساری آج جاتی رہا تھا یہ ہے ماں کا درجہ ماں کا تو یقین جانی ہے نعم البدل نہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج میرے ماں کو مجھ سے بچھڑے ہوئے ایک سال ہو گئے یقین جانی ہے خدا گواہ ہے مجھے جتنی بھی خوشیاں مل جائیں جو کچھ بھی مل جائیں مجھے سکون نہیں ملتا بس یہی خیال رہتا ہے کہ ماں بڑا ہونے کی ایسی ایسے میں روح بھی نہیں سکتا کسی کو بلتا بھی نہیں سکتا باقی بہن بھائیوں کو دلاسہ دینا ہوتا ہے دلاسہ دیتا ہوں بس پہ یہی ہے میں تو یہی کہتا ہوں تمام دوستوں سے تمام بھائیوں سے جن کے والدہ زندہ ہے خدا کے لئے میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں تو ان کی خدمت کرلو یہ نہ مول تو فیل یہ دوبارہ نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں ملے گا اور خدا رخواستہ یہ بچھڑ کے میری دارا ساری زندگی رو ہو گئے نہیں مل سکتا ان کے لئے کچھ کرلو ان کی خدمت کرلو ان کا جو کہیں وہ مان لو لیکن اپنے والدہ کو کبھی دکھ نہ دینا کبھی ان کو دور نہ ہونے دینا باقی زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں اور میں یہی روکویسٹ کروں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے روز دعا کریں ان کے لئے دعائیں معفرت کریں ہم یہی خدمت کر سکتے ہیں اور الحمدللہ میں کرتا ہوں مجھے سکونی تب ملتا ہے جب میں روز ان کے لئے قرآن پاک پڑھتا ہوں درود پاک پڑھ کے بہشش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہی درخواستے کہ قدارہ میری والدہ کے لئے بھی لازمی دعا کیجئے گا اور اپنے والدین کے لئے بھی اور جن کے والدین زندگیں زندہ ہیں ان کی خدمت کیلئے اللہ تعالیٰ ہمارا حاملہ سرکتا ہمارا حاملہ سرکتا ہوں